اسمت سے کہو ڈاکومنٹس تیار کر کے فخری صاحب کو دی دے سر وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگی ڈاکومنٹس فخری صاحب تک پہنچانا مشکل ہوگا کس کے حساب سے لیٹ ہو گیا یہ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ رہی ہے میرے کام میں دن اور رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم ابھی جا کر اسمت کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے سارے ڈاکومنٹس تیار کرو اور فخری صاحب کو دو سر وہ رات ہونے کی وجہ سے فخری صاحب اسے بستر سے اٹھا دینا گلد صوبائی کام ختم ہو جانا چاہیے جاؤ جی اوکی خیر تو ہے نا بھائی جان ہتنا غصے میں کیوں ہیں اور اس پر چلا بھی رہے تھے آپ بس کام میں چھوٹی موٹی پرابلمز آ جاتی ہیں اچھا اچھا اب آصف کو بھی کام کی پرابلمز ڈیل کرنی پڑ رہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا کیوں پرابلمز تو ہوتی ہی ہیں میں بھی ایک انسان ہوں علتی کر سکتا ہوں گلریز ہاں کاش آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں سمجھا نہیں میم میں نے اسمت کو جانے کا کہہ دیا سر بس آپ کی پرمیشن چاہیئے دیں صبح تک پروسیجر مکمل ہو جائے گا سر صحیح سے تو بتائیے کہ یہ آپ کی گھبراہت اور غصہ کام کے ہی بارے میں ہے نا اور کیا ہو سکتی ہے مسئلہ نا آتش آتش گرریز میری پیاری بہن تم مجھے کبھی سمجھی ہی نہیں وہ ایشو میرے نزدیک بہت معمولی سا ہے ذرا سا ہے میں چاہوں تو اس مسئلے کو چٹکی میں حل کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو آتش کو گھزیٹا ہوا اس گھر کے اندر لاسکتا ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ آتش اپنی مرضی سے اس گھر کے اندر آیا اب مطلب آپ اسے رسمتی پر مجبور کریں گے ہاں نہیں تم ابھی بھی غلط سمجھ رہی ہو ایزے سمجھو کہ میں اس کی رہنمائی کر رہا ہوں کتنی ویرانی ہے نا بھائی جان خاموشی اکیلا پن اچھے یا برے ہم کم از کم ایک فیملی تو تھے نا بھائی جان لیکن اب بی جان روحوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ تابوت ہے ہمارا شہر کے سب سے خوبصورت گھر کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہو تم خوبصورت خوبصورت تو ہے جذبات اور احساسات کے بغیر روح کی بھی کی خوبصورتی بھائی جان جس شخص کے ساتھ گھر بنا تھا فیملی بنی تھی وہ آتش ہے اعتراف کرنے کے آپ خوش نہیں ہے اس کے بغیر بھائی جان اس لیے بات بات پہ آپ کو غصہ آنے لگا ہے اور ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں بھاگی جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگی بھائی چھو آپ مجھ سے تو بھاگ رہے ہیں لیکن کیا آپ نے سبھیر سے بھاگ سکیں گے چھو 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 موسیقی جنال موسیقی تم دکھے نہیں تو میں سمجھے تم کمرے میں جا چکے ہو تم ٹھیک تو ہو یہاں کیا کر رہے ہو چاہدہ یہ ہماری غلطی ہے پریان کیسے غلطی بیٹھو دیکھو یہ کتنا اچھا لگتا ہے ہے نا کتنا چمکدار ہے دیکھو پرانا ہے لیکن خالص کیا پتا اس چمک کے لیے اس کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہو لیکن یہ کبھی ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا ہمیشہ چمکتا ہے ہماری عائشہ بھی ایسے ہی ہے ہاں شاید وہ بھی بہت سی تکلیفوں سے گزرتی ہو لیکن پتہ نہیں چلنے دیتی ہو اور ہمارے سامنے وہ اچھی بچی بن کر رہتی ہو کیا ہم نے کوشش کی کہ ہم جانے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں پریان کیا کبھی ہم اس کے لیے ایک اچھے ماں باپ بن سکیں یا نہیں جلال وہ سکتا ہے اسے یہ بتانا کہ اسے کود لیا ہے تمہیں لگتا ہے صحیح فیصلہ تھا اور اسی لیے اب وہ پیچھے دیکھے بغیر وہ جان چھڑا کر ہم سے جانا چاہتی ہو اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہو تم ہمیشہ سے کیا کہتے ہو تم کہتے ہو کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ سچ ہے کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ایک ساتھ مل کر اپنے بچوں کی پرورش کی ہے ہمیشہ دمیر آئیشہ اور سہیلا کو ہر چیز پر فوقیت دی تم نے ان کے لئے دن رات کام کیا میں نے ہمیشہ انہیں ان جوائرات کی طور پر دیکھا جنہیں میں اپنے گلے میں پہن پر ہمیشہ اتراؤں گی تو تم اپنے ذہن سے یہ سوچیں نکال دو مجھے اب دکھی مت کرو ٹھیک ہے بشک آئیشہ ایک دن شادی کرے گی اس کا گھر ہوگا لیکن اس لئے نہیں کہ وہ خود کو انڈاپٹڈ محسوس کرتی ہے بلکہ اس لئے کہ وہ اب اپنے پروں پر اڑنا چاہتی ہے اور جانتے ہوں آئیشہ بلکل تم پر گئی ہے تم دیکھنا وہ ضرور کسی بات پر ناراض ہوگی وہ اپنے جذبات کا ایسے ہی اظہار کرتی ہے ہاں یہ غلط ہے ہم اسے یہ بھی سکھائیں گے جیسے ہم نے انہیں ہر غلط اور صحیح بات سکھائی ہے چلو اب بچوں نے چائے بنا لی ہے چلو آؤ ہمارے مہمان بھی ناراض ہوں گے تم میری امت ہو سچ میں کچھ نسیب ہوں میں کرلو تم جتنی بھی ست کرنیا کرلو ساری راوٹ کال کرتا رہوں گا کیا بات ہے آتش آئیشہ بات سنو تم میری تمہیں معلوم ہونا چاہیے مجھے سب کچھ معلوم ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے دیکھو تم اگر مجھے وہ جواب سننے کے لیے کال کر رہے ہو تو پلیز مات کرو آتش انکار کرنے کے لیے کیا کوئی ایک وجہ بتا سکتے ہو مجھے صحیح بات ہے یار سکون کا سانس لینے مد دینا ہار طرف سے بھساؤ مجھے ماشاءاللہ دونوں دلانے کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا کسی کی نظر نہ لگے اللہ نظریں بد سے بچائے تو کیا خیال ہے میری دوست ہم ان دونوں کی شادیاں کیوں نہ ایک ساتھ ہی کر دیں کیا کہتی یہ تو نصیب کی بات ہے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا جلال تم نے کیا فیصلہ کیا شادی کی تاریخ کے بارے میں سوچا یار مصطفی صاحب ابھی تو بات شروع ہوئی ہے فیصلہ بھی ہو جائے گا آخر بچوں کا کھیل تو ہے نہیں ہے جی جی بلکل ٹھیک بابا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا اگر شادی سے پہلے ہم چکن کا کاروبار سمال لے تو شادی بھی ہو جائے گی ہے نا بابا ٹھیک کہا تم نے اگر ہم چکن کی کاروبار میں انویسمنٹ کریں تو شادی تین ماہ میں ہو جائے گی مصطفی صاحب تو اتیلی پہ سرسو جوان مصطفی بھائی جلد بازی شیطان کا کام ہے واہ جلدی کس بات کی ہے تم بھی سکون کرو جلال جوے خاموش رہو تو بہتر ہوگا فکر مت کرو سویلا مجھے بہلول اور بہتر کے لیے کفیل مل گیا ہے یہ تو اب ہوگا باجان آپ خطرے میں بچ کے رہی گا میں بتا رہا ہوں آپ کو تم بیچ میں مت پڑو اگر تمہارے بس میں ہو تو تم تو میری سالی کی بھی شادی نہ ہونے دو اپنے کام سے کام رکھو میں یہ دیکھ لوں گا ہے نا مصطفی صاحب دامات مصطفی دامات دامات چپ ہو جاؤ کیا ہو گیا باغل ہو گیا یہ کیا کر رہے ہو تمہا یاسمین باس سنو دیکھو دونوں جانتے ہیں کہ وہ گھر سے نکال سکتے ہیں کسی بھی وقت یار مکر خودکشی تو اس کا حل نہیں ہے نا یار کوئی اور گھر مل جائے گا تم خودکشی نہیں کر سکتے کیسی خودکشی یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں تو یہاں ان لوگ کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہوں جس میں ہم تمہاری وجہ سے شامل نہیں ہو سکے براو یار کیا کہنے تمہارے سوچ کے کیا لگتا ہے تمہیں اس کا کسوروار میں میں ہوں بلکل تمہیں ہوں اب مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا تم بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتے جیسے کتنی دیر سے آپ نے فون سے لگے ہوئے کوئی سلی سی چیز ڈیل کر رہے ہو وہ بلکل بھی سلی نہیں ہے یاسمین بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ہمارے لیے کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں بات سنو اومر کے ارادے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں سن رہی ہو میں اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ سن نہیں رہی ہے کوئی ثبوت ہے یار ابھی نہیں ہے کوئی پھر ایسا تم پہ یکیم نہیں کرے گی بیکار کوشش نہیں کرو یاسمین بات سنو یہ اومر نامی جو شخص ہے نا اپنے باپ کو رازی کرنے کے لئے اس کا بسنس سنبھالنے کے لئے ایسا سے شادی کر رہا ہوں کے ثبوت کچھ دن میں ثبوت بھی میرے ہاتھ لگ جائیں گے یاسمین سمجھے کام پر لگا دیا لوگوں کو میں نے اور جلدی خبر بھی آ جائے گی کوئی شک نہیں کہ میں جلد ہی ڈھونڈ کر لے آوں گا ثبوت آئچہ عمر کو چھوڑ دے گی اور جانتی ہو جو نہیں ہوگا وہ کیا ہے سیو داد دیمیر کو چھوڑنے والی ہرکس نہیں ہے یاسمین کسمت میں سوچ رہے ہوں کیوں نہ تمہیں یہاں سے لٹکا کر جھولا چھلاوں دماغ تو کسی کام کا ہے نہیں شاید کان کام آجا تمہارے ہاں 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 یاسمین پاگلپن مت کرنا کسم سے تم مجھے بھی بھسفہ ہوگی یاسمین اس سے پکڑو کچھ کام کروں مجھے اپنا فون دو ارے یار جیب میں اہنا نکال لوں ہاں ٹھیک ہے جھرہ سا اس طرح اور تھوڑا پیچھے آگے ہاں جاہل پاگل پاگلا اس سے بچائے کوئی یہاں میکنگ میں سہی تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائے گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے یہ کس قسم کا رویہ ہے جلال ہم یہاں زبردستی تو نہیں کر رہے مصطفہ اب بس بھی کر دو بیٹا تم دونوں پچوں کی طرح کیوں لڑ رہے ہو آخر یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ یار دوست تم مجھے پاگل کر دو گے ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا بلکل سہی تم لوگ زد کر کے جو چاہتے ہو منوا کر چھوڑتے ہو تم لوگوں کا دماغ اپنی پلا 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 کر کے اسے پورا کا پورا کھا لے دیو بس بس کرو بس کرو ٹھیک ہے نہیں اس طرح نہیں چل سکتا بس میں نے کہہ دیا ہے تم ہاں کر دو ہماری ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے دوست چٹ مانگنی اور پٹ بیا جلال سنو مصطفہ تنگ آ چکا ہوں لیکن سمجھ نہیں آرہا تمہیں ہائی اس کا موائل ہی ہے ہائی کیا بات ہے لگتا ہم ان کے بیچ میں ہوں بات یہ ہے کہ اب تو فون ہی ان کے بیچ چلا گیا یار کیا ہاں ہاں یار سب ٹھیک تو ہے نا یعنی کسی کو لگا تو نہیں چلے بس ٹھیک ہے میں آرہوں نیچے لینے کے لیے اوکے ہم یوں گو پر اصل میں بور ہو رہے تھے اس لیے گیم کھیلنے لگ گئے جلالنکر ہراتے میرا مطلع میرے پیارے شہر میرے جیتنے کے بعد مجھے فون ہی نہیں دے رہے تھے ہاں ایسی میں مزاق کر رہا تھا میں نے ایسی مزاق میں اس سے کہا کہ میں تمہارا فون نیچے بھینگ دوں گا اور بس اس کے بعد فون اوشالا میں نے تو یہاں آکے گر گیا فون پتا ہی نہیں چلا لیکن چکرا لگا کہ کسی کو چوٹ نہیں لگی دیکھو بیٹا خدا نے مدد کیا رہی یہاں گرا بڑنا ہم میں سے کسی کو لگ جاتا ہاں جی ہاں لیکن ہم لوگوں نے آپ کو بھی ڈسٹرپ کیا ہم تو یہاں ایک بڑی اہم مٹنگ میں ہیں یعنی ہم بڑی بیزنس مٹنگ میں ہیں چھوٹے کہیں کہ کون سے گیم تھا تمہیں کہاں پتا ہوگا شادی شدہ عورت ہے کیا عمر ہے جب تک گیم کھیلتی ہے اصل میں کچھ لوگ کبھی بھی بڑی نہیں ہوتے کیونکہ ذیمہ داری لینے سے افوائیڈ کرتے ہیں بات سنو میری یاسمین بات سنو میری دیکھو مجھے دیکھو دیکھو ذرا کیا میں ڈر رہا ہوں کیا بہت ڈرگی تھی نا یہ اچانک فون آپ لوگوں کے بیچ میں آگر گرا تو دیکھو میری جان کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا کوئی چوٹ نہیں لگی کسی کو سب ٹھیک ہے اچھا جلال انکال اب بس ہمیں اجازت دیجے ہم جوڑا پریشان ہوگے تھے کہ کسی کو لگ نا گیا وہ فون نہیں چھاکے پس پریشان ہوگے تھے اس چیز کو لے کے یاسمین چلو نا چلے یہاں سے چائے بنا لوگی کیا بہت دلچار ہے میرا ہاں بناتی ہوں آئندہ اگر مجھ اس طرح روکا تم نے تو گلاتا بادوں گے آتش یاسمین چلو دونوں یہاں کر بیٹھو اور ہم آج ساتھ چائے پیو نہیں جلال انکل آپ لوگ اپنی خاندانی باتیں کر رہے ہوں گے تو ہم لوگ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے ہاں تمہارے آنے تک ہم بات ہی کر رہے تھے کیا ہوگے بیٹی ایسا کیوں سوچ رہی ہو گھر والوں کی طرح نہیں ہوگے تو آجاؤ ساتھ بیٹھتے ہیں ویسے بھی ہم جس مسئلے پر بات کر رہے تھے اس میں کوئی جل دی رہی ہے آجاؤ دیکھو کتنا کھلا دھیل انکہ سمجھ میں نیا رہا کیا کریں ارے انکار بھی تو نہیں کر سکتے نا ہم نے آجو اس میں چاہ پیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور سب کو سلام آرے میری جائے کپ میں ڈال لونے چاہے تم ہمارے لئے بھی تھوڑی سی ایس وقت چاہے پیلو کی کیا تو ارے کوئی مسئلہ نہیں پیلیں گے اتنی محبت سے پیلا رہے ہیں ٹھیک میں پانی لے کر آتی ہوں تو وہ چکن فارم محلے میں کسی گاؤ گیا بلیا میں تو ہو سکتے ہیں کیا نہیں رکھا 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 کیا کر رہے ہو چوہے کیا کر رہے ہو تم ابھی تاتھی جان کو چھوڑ لگ جاتی تو کیا ہوتا تم ٹھیک ہو بیٹا ٹھیک ہوں میں ہاں تو الماس خالہ پھر کیا سوچا آپ نے شادی کی بات پکی کرتی شادی کے بات بچے کہاں رہیں گے کہاں ہوں گی شادی کچھ سوچا ہے آپ نے کسی باتے کر یہ لڑکی کیسری میں ہوگی نا ہاں یا اللہ میری مدد کر پیس ایشا دیکھو ایشا مجھے بہت ضروری تم سے بات کرنی ہے میری بات سنو خدا کے لئے کچھ مط کئنے پہلے بات سنو میری ہو کے کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے بات سنو میں نے عمر کو بات کرتے ہو آدیش تم نے میری زندگی پر بات کر کے رکھتی ہے کیا سوچ کر تم اس سے شادی کرنے جاری ہو ایشا مرکو 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 ہمارے رواج کے مطابق آدمی کا کاروبار جہاں پر ہوتا ہے وہی شادی ہوتی ہے بیٹھو جنال آئیں ساتھ بیٹھتے بیٹھ کر باگ کرتے ہیں تادی جان دیکھیں ہماری شادی کے بااد یہ ہوگا آئیشہ جہاں بھی چاہے گی ہم باہر رہ لیں گے اگر وہ اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہے گی تو ہمیں استمبول میں گھر رون لیں گے ہاں اگر آئیشہ چاہے تو ہم یہاں آکر اوپر والے پینٹ ہاؤس میں بھی رہ سکتے ہیں کیا بول جا رہی ہے ہاں یہ صحیح ہے اور سب ٹھیک ہے نا ہاں بلکل ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں رکھو آئیشہ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ ہائی لگتے ہیں لڑکی شرما گئی کیا بات ہے آہا اچھا تو اب ہم بھی چلتے ہیں چاہے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اب ہمیں باتیں جاری رکھی ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے میری پیاری سہری دیکھو میری بات سنو ان چند دنوں میں بچے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے ابھی تم شادی کی تیاری کے لیے کیسری جاؤ گی نا تو ان دونوں بچوں کو یہیں چھوڑ جانا تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آسکیں خوب گھومیں پھریں ایک دوسرے کو جانے کیا خیال ہے جوالا جلال کیا بہت اچھا خیال ہے میری بہن میں بھی تم سے ابھی یہی کہنے والی تھی بس تھوڑی ہشک چاہت تھی ارے یہ بات پوچھنے میں ہشک چاہت کیسی ہم تو اب سمدھنے ہیں رشتہ دار ہیں اوپر پینٹ ہاؤس میں آرام سے رہ لیں گے یہ تو بہت اچھا ہو گیا اگر وہ اتنے ہی امیر ہیں تو تو ہمارے اس چھوٹے سے پینٹ ہاؤس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں اس طرح سمجھ نہیں آ رہا نہیں کیا مطلب ہو اس بات کا کہ میں آئشہ کو لے کر پینٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جاؤں گا کیا دلہ اسی باتیں کرتا ہے یہ رائشہ کو بھی لے کے بہت بکواس کر رہا تھا کیسا انسان ہے وہ کوئی اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کبھی افسوس لیکن وہ ایک مرد ہے اور تمام مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی کسی سے مختلف نہیں میں نے کیا کیا بتاؤ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے اس لیے برا لگ رہا ہے کہ شاید آتش بھی مرد ہی تو ہے تمہاری بات الگ ہے ہم سوچ رہے تھے دمیر کی شادی ہونے سے ہم بے گھر ہو جائیں گے لیکن عمر تو نمبر ہی لے گیا کیا بات ہے یاسمین یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں ٹاپک چینج کرتے ہوئے نوٹ نہیں کیا اور ہاں ویسے آخر کیسے تمہیں یہ اچانک پتہ چلا کہ دمیر سیو دل سے شادی نہیں کرے گا ہو سکتا ہے دمیر یہ خود سے ہی فیصلہ کر لے اور ہر کسی کو حیران کر کر رکھتے نصیب نصیب کی بات کیا پتہ بھائی دمیر کا شادی کرنے کا کوئی رادہ نہیں اور اگر ہے بھی تو اسے کائل کرنا آسان ہے کیونکہ ہاں ٹھیک ہے بتاؤ نا کیونکہ ارے واہ یاسمین برایو ہر وقت نا عائشہ کے نام کے تانے دیتی ہو مجھے تمہارے لیے سب جائز ہے دمیر کے لیے اپنا یقین دیکھو کیا بات ہے تمہاری مجھے لگتا ہے تمہیں سو جانا چاہیے بس کر دو باتیں 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 یاسمین بات سنو تمہاری نیند میں ہرکیس خلل نہیں ڈالنا چاہوں گا تم کل بھی یہاں سوئی تھی اور میں وہاں سویا تھا اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہاں سووں گا خدا کے لیے تم وہاں جا کے سو جاؤ شریف آدمی جیسی کوئی بھی خوبی ہے کیا تم نے ویسے عورت اور مرد کے بیچ برابری کے اصول سمجھتی ہو تم یاسمین چلا جو پھر یہاں سو جا اللہ پوچھے گا تم سے سو بہت شکریہ سہی سے شکریہ ورنہ صبح تک تمہاری گردن اس میں اکڑ جائے گی کیا بات ہے کتنا آرام دیو اس طرح ہے کتنا تکلیف دے ہے آتیش یہ سوفا تو واقعی بہت بے آرام ہے اب سمجھ میں ہے کیا ہمیں نیچے جا کے کچھ کمبل جیسی چیز لے آنی چاہیے مجھ سے سویا نہیں جائے گا ایسے ہو سکتا ہے آئیشہ کے پاس سے کچھ مل جائے اوف یاسمین واقعی تھک گیا ہو میں واقعی تھک گیا ہو یقین کرو ایک سیکنڈ بھی سکون کا نہیں مل پا ہے چلو اٹھو اٹھو چلو کہیں گا یاسمین چلنا تو چلو میں دوبارہ لیٹ گینا تو اٹھو ہاں چلو چلو میں آتی ہوں چلو چلو میں آتی ہوں کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کو کچھ نہیں دیکھ رہا آئیشہ اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتا ہوں مجھے نہ تو ہماری پرانی شخصیت اور نہ ہی اپنی پرانی ماسومیت دیکھتی ہے اور نہ ہی وہ وقت نظر آتا ہے جب ہم ایک دوسری سے سچ بولتے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے بھائی گلگی دودھ پی رہیا واو ابھی تک جاگ رہی ہو کیا ہو رہا ہے آئی آئی باجی کرسی لیے آئیے گا ہاں لا رہی ہوں کچھ بات کر لیتے ہیں اوہ صحیح کہہ رہا ہے یہ بیٹھو نا آئیشہ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے بیٹھو چلو جلدی سے بتاؤ اب کیا بتاؤں میں آپ کو بتانے کو کچھ نہیں ہے آئیشہ میری جان تم ایسی لڑکی ہرکس نہیں ہوں جو ایک دن میں شادی کا فیصلہ کر لے ہیں دیکھو مجھے اتنا غصہ مت دلاؤ کہ میں اپنی چپل ہاتھ میں لے لو چلو اچھا ہے آخر کار یہاں کسی نے تو میری زبان بولنا شروع کیا ہے کیا بات ہے باجی اس وقت یہاں بیٹھ کر مجھ سے پوچھتاش کیوں کہ رہے ہیں آپ لوگ آئیشہ کیا تم نے کل رات اس پودے کے پاس نہیں بتایا تھا کہ تم ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی کوشش کے بغیر نہیں سمجھ سکتی آئیشہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پڑا ہی مکمل کروگی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی اور کسی مرد پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتی کیا یہ سب نہیں کہا تھا میں شادی کے بعد بھی کام کر سکتی ہوں بھائی تم یہی سوچ نہیں تھی نا یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہوگی ہے نا سوچا تھا اسی لیے تم نے سب کے سامنے جا کر ہاں کر دی نہیں مجھے یہ ٹھیک لگا تھا بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرابہ ہے ایک لاو زور نہیں کہا قسم کھاتی انہیں اپنی بیٹی کے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سازہ دوں گی اور بھور جاؤں گی کہ یہ میری بیٹی ہے آئیشہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم لوجیکل لڑکی نہیں ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کیسے سوچا آپ نے آپ میرا دل توڑنے ہیں بھائی میں تمہارا دل نہیں توڑ رہا ہوں آئیشہ تم جذباتی ہو جذبات میں آ کر تم اکثر ایسے فیصلے کر جاتی ہو اور میں ایک روڈ انسان ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں میں تمہارا بھائی ہوں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے جواب دیتے ہوئے کان کھ جا رہی ہے یہ آرے اب میں جا رہی ہوں یہاں سے کیا آپ ہاں کہیں کوئی اور تو نہیں زندگی میں جس کے خلاف تم یہ فیصلہ کر رہی ہو آرے یار میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا کون ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں کوئی نہیں ہے میری زندگی میں شھ سچ بولو سچ سننا ہے آپ آپ بھائی کو بھڑکا کیوں نہیں ہے اگر میں اسے نہیں بتاؤں گی تو یہ خود پوچھ لے گا تم سے تم اپنے بھائی کو جانتی نہیں ہو کیا ہاں اور ویسے اگر تم نہیں بھی بتاؤ گی تو دھمیر اس آدمی کو تلاش کر لے گا اور اسے تلاش کر کے تمہارا بدلہ ضرور لے گا مگر ذرا الگ اس ٹائل میں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا اس معاملے میں بس خون خرا بنا ہو ہاں ہو کیا گیا ہے آپ دونوں کو بے بنیاد باتوں پر بلا وجہ آپ کس سے آرائیاں کرنا شروع کر دی ہیں آپ نے چلو یاسبین تمہیں یقین ہے کس ہو رہے ہوں گے کون وہ جو یہاں رہتے ہیں یہ مجھے کیسے پتا ہوگا کیسا رہے گا کہ شویب بھائی سے ہم لوگ سوہیلا مجھے کبھی بھی کچھ نہیں دیکھی چلو جلال انکل سے پوچھتے ہیں نہیں 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 ہرکس نہیں اس گھر میں ناں گامہ کھڑا ہو جائے گا یاسبین وہ پہلے ہی سارا دین غصے میں رہتے ہیں اور ہمیں اس وقت دیکھتے ہی چلائیں گے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں میں اس طرح سوفے پہ نہیں سو سکتی ہوں بے رکو رکو میں آئیشہ سے پوچھتا ہوں تم رکو یہیوں کے آئیشہ آئیشہ اندر نہیں ہے وہ آہ دمیر کے کمرے میں ہو کی چلو دمیر آرے اندر جاؤ نا اندر نہیں ہے یہ سوٹ کہا ہوں سیدہ اور عمر کے ساتھ تو نہیں کہیں آہستا تم یہ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو یاسمین اس وقت وہ دونوں ساتھ میں کیوں ہیں بچا سوچو تو زرہ چلو ہمارے ہاں ہمارے ہاں سو رہیوں گی شاہد وہ سنو پانی چاہیے تمہیں سنو پانی چاہیے تمہیں وہ تو یہاں سو رہے تھے آئیشہ کیا ہوا میرے خدا درہ ہی دیا مجھے آئیشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو پیاس لگی تھی پانی پی رہی تھی میں تو یہ گھر پہلے ہی مسائل کا شکار ہے کہیں ایسا نہ ہو میں کسی کو مار دوں آئیشہ ابھی دل کا دورہ پڑ جاتا آپا آپ سرپ ڈر گئی ہیں پانی پہیں گی کیا ہاں ہاں کیوں نہیں دو مجھے پانی توبہ اس گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اتنی رازداری سے کیا کر رہی تھی تم بس اور نہیں پیوں گی ورنہ رات میں اٹھ کر ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے گوڈ نائٹ کہاں جا رہے ہو تو مچھو میں دھمیر کے کمرے میں جاؤں گا یہاں گرمی بھی ہے اور مچھر بھی تم نے تو یہ روز کا معمول بنا لیا ہے شوہب آج نہیں جانے دوں گی اور کیا کروں سویلا دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے صبح تک ایسے نہیں سو سکتا گوڈ نائٹ بھائی بھائی یا اللہ کیا کروں یا اللہ مدل سالے صاحب سو رہے ہو مجھے بھی یہی سونا ہے کہیں اس کا انتراز کہیں مجھ میں کام تو نہیں ہو رہا نہ ایسا نہیں انہیں دنگی میں بھلا بتاؤ اب اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا شاہید بھائی ہو جا میں یہی سویا تو میرے دماغ کو ہلا دیا تم نے جلال نہ جانے کس قسم کے خراتے ہیں آف اللہ آئیشہ 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 تم سو رہی ہو خیرم میں تمہیں کیا تنگ کروں میں یہاں سو جاتی ہوں آہ تمہارے بابا نے تو زمین ہلا کر رکھی ہوئی ہے قسم سے اتنے زوردار خراتے ایسری جیسری کوئی مقابلے میں شامل ہو آہ خدایہ آہ 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 نہیں آہ 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 پانی دے چلو 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 اب نہیں چھوڑوں گا میں کیا کرے ہو آجن اب گر گئے کیا آہاں گرنے کے بعد یہاں کھولتی ہے مجھے کو تھنڈی جگہ چاہیے باتیں سوچیں سوچیں امی آیشا وہاں مچھر ہے کیسا مچھر بیٹی کیا کہہ رہی ہوں لائٹ کھول دو اتنے اندھیرے میں تمہیں مچھر کیسے دکھے گا ارے نہیں امی لائٹ نہیں کھول سکتے اور زیادہ مچھر آ جاتے ہیں اس طرح سے ارے لائٹ کھولو امی آپ سو جائیں چلے سو جائیں سو جائیں آم کریں گوڈ نائٹ پیری پیاری بیٹ تم یہاں کیوں کھڑی ہو چلو سو جاؤ کپڑے بدلو اپنے اتنی دیر ہو گئی ہے سو نے لگی ہوں چلے ٹھیکی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ کیا کر رہی ہے تم یہاں بس کا ویٹ کر رہی ہے کیا؟ تو پھر زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں آئے چلو اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کر رہا تم یہاں آئیشا سرکوشیاں کیوں کر رہی ہو مچھروں سے باتیں کر رہی ہو کیا میں مچھر سے باتیں کیوں کروں گی بھلا می ہاتھ ہو گئی سوچائیں اگر ہم پکڑے گئے نا تو کسی کو مو دکھانے کی لاکھ نہیں رہیں گے زیادہ قریب نہ داؤ اور یہ فضول باتیں کرنا بند کرو آتش یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو تم ارے تمہاری قسم صرف کمبل لینے کے لیے آیا تھا یہ پیلو دمیر تمہیں پیاس لگی ہوگی تم اس کے لیے لائے لیکن میں نے پی لیا جو تم نے بنایا تھا وہ اس نے پی لیا وہ تو میں نے مرگیوں کے لیے بنایا تھا اسے کیوں پی نہ دیا تم نے کیا آپ یہ انڈے بھی دینے لگے گا اپنی امر ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا تمہیں دکھ رہا ہے کل میں نے اسے سڑک پر جاتے ہو ہی فون پر بات کرتے ہو اس سنا ہے اس شخص واقعی کو چکر سلا ہے ایشا یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ کوئی پیار کی شادی نہیں ہے یہ بس ایک مطلب کی شادی کمپنی حاصل کرنے کے لیے جب وہ اسطمبول آتا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ گھوکتا ہے اور یہ لڑکا ایک پارٹی وہ ہے اگر اس لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی تصویر ہے تو بھیجو کچھ آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں